ہاں میرے چشمیر ہاں میرے چشمیر ہائی ویوز السلام علیکم آج پانچ فروری کشمیر دے ہے اسحار یک جہتی کشمیریوں کے ساتھ یہ دن آج مناتے ہیں کشمیر ایک جنت نظیر وادی جو دنیا میں خوبصورتی کے ایک مثال ہے خوبصورت پہاڑ سر سبز وادی نہریں جشمیں کیا کچھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حسین وادی ہے لیکن افسوس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ اتنی ہی ظلموں پر بریت کا شکار ہے اس کے خسن کے بارے میں کسی شاید نے کہا ہے گر فردوس بروے زمیست ہمیستو ہمیستو ہمیست سلام ہے ان لوگوں کو ان ماں کو جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو شہید کروایا ان بہنوں کے ساتھ ہمدردی ہے جنہوں نے جوان بھائیوں کے لاشے دیکھے ان والدوں کے ساتھ ہمدردی ہے جنہوں نے اپنے جوان بچوں کی قبریں بنائیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یتیم بچے ہوئے سوہاگنے بیوہ ہوئیں اور یہ سب چیزیں اس کشمیر اس جنت نظیر وادی کا اس وقت ایک بہت ہی دفتی ہوئی رکھ ہے اور بہت ہی تکلیف دے پاتھ ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے اس بربریت سے ان مظالم سے نجات دلائے اور وہ بھی جتنی خوبصورت وادی ہے اتنے خوبصورت لوگ ہیں اور یہ وادی اسی طرح آزادہ نہ محول میں سانس لے ان کو آزادی نصیب ہو ہم ان کی یک جہدی میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں ایک خوبصورت شیر اور مجھے یاد آ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کشمیر پاکستان کا دل ہے اس کا ایک حصہ ہے ایک اہم پارٹ ہے انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں پر کشمیری بھائیوں پر مسلمانوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور وہ بھی ازاد فضاء میں سانس لیں گے اللہ سب کی ضرور سنتا ہے اور تمام دنیا سے میں استطاع کرتی ہوں کہ اس حوالے سے ان کو ظلموں سے نجات دلانے کے حوالے سے متحد ہو کر اس مسئلے کا تو حل نکالے اور ان کو بھی ازاد فضاء میں سانس لینے کے لیے مدد کریں میری دعا ہے اللہ تعالی ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں تینکیو سو مچ